اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دیکھیں گے روزے کی نیت کا مسئلہ تو اس حوالے سے تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ رمضان کے جو تیس روزے ہیں ان تیس روزوں کی ایک ساتھ ہی نیت رکھنی ہے یا ہر روزے کی الگ الگ نیت رکھنی ہے اور دوسری بات یہ کہ نیت کا وقت کیا ہے اور تیسری بات یہ کہ نیت کا طریقہ کیا ہے تو آئیے پہلی چیز میں بات کرتے ہیں کہ رمضان کے تیسوں روزوں کی نیت ایک ساتھ کرنی ہے یا الگ الگ تو دیکھیں اس مسئلے میں راجعہ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنی ہے کیونکہ ایک آدمی روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے بعد وہ عمل ختم ہو جاتا ہے تو نئے سیرے سے وہ دوبارہ عمل شروع ہوتا ہے اس لئے نئے سیرے سے نیت بھی شروع ہونی چاہیے اور اس سسلے میں صحابے کرام کی روایات بھی یہی بتلاتی ہیں شنانچہ مؤتہ مالک میسائی سنت سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سمبروئے کہتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ روزہ وہی رکھے جس نے فجر سے پہلے ہی روزہ رکھنے کا ارادہ فرما لیا تھا ایسی ہی اما حفظہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لا سیا مالی من لم یج میں قبل الفجر سنت نصی کی روایت ہے سیئے سنت اس کی کہ جو فجر سے پہلے روزہ کا ارادہ نہ بنا لے اس کا روزہ نہیں ہوگا تو یہ صحابے کرام کے آثار بھی ہی بتاتے ہیں کہ ہر روزہ کی علیدہ علیدہ نیت ہونی چاہیے نہ یہ کی پورے رمضان کی ایک ساتھی نیت کافی ہوگی یہ پہلا مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ ہے کہ نیت کا وقت کیا ہے یعنی کب وہ نیت کرے گا تو دیکھیں جیسے ہی پہلا روزہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب اگلا روزہ آئے گا تو اس مرحلے میں جب چاہے وہ نیت کر سکتا ہے یعنی افطار کے بعد سے لے کر فجر تک یعنی جو اگلا روزہ شروع ہو رہا اس وقت تک اس بیچ میں کبھی بھی وہ نیت کر سکتا ہے کیونکہ ایک روزہ اگر ختم ہوا تو اب ختم ہونے کے بعد نیت کے ساتھ وہ عبادت ختم ہو چکی ہے اب اگلے روزہ کا وقت ہے تو اگلے روزہ کے لیے وہ کبھی بھی نیت کر سکتا ہے شام کو کر لے یا فجر سے پہلے کر لے انشاءاللہ اس کے لئے کافی ہوگا بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تو سہری کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی بتا ہے کہ سہری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سونے سے پہلے نیت نہیں کر پاتا ہے وہ سہری میں ارتا ہے تو روزہ کی نیت کر لیتا ہے یعنی ارادہ وہ بنا لیتا ہے تو یہ جو پوری رات ہے یہ پوری رات میں جب چاہے وہ ارادہ بنا سکتا ہے کہ اگلے دن اس کو روزہ رکھنا ہے اگر شام کو نہیں ارادہ بنا سکا تو فجر سے پہلے جب وہ بیدار ہوگا اٹھے گا تب اس کا یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ کل کا روزہ ہم کو رکھنا ہے تو یہ بات ہوگی نیت کے وقت سے متعلق کہ کب وہ نیت کرے گا تیسری اور آخری چیز یہ کہ نیت کا طریقہ کیا ہے نیت کس طرح سے کرے گا تو دیکھئے نیت یہ دل کی ارادے کا نام ہے دل میں ارادہ بن گیا پلان ہو گیا کہ کل روزہ رکھنا ہے یہی کافی ہے یہی اصل نیت ہے انما العمل وبالنیات عمل کا دار و مدار جو نیتوں پر ہوتا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ جیسا دل میں ہوتا ہے اسی اعتبار سے عمل کا سواب ہوگا عمل کا مقام ہوگا اب یہ جو دل کی بات ہے وہ زبان سے ادا نہیں ہو سکتی ہے دل کے اندر جو کچھ ہے اس کی نمائندگی زبان کر لے اس بات کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے تو دل میں جو ارادہ ہے وہ دل ہی جانتا ہے زبان اس کے خلاف بھی جا سکتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں زبان سے نیت کرنا چاہیے تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنے سے متعلق کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے بلکہ کوئی زعیف روایت بھی موجود نہیں ہے آپ کو جانتا ہے حیرانی ہوگی کہ زبان سے نیت کرنے سے متعلق کوئی زعیف اور جھوٹی منگڑت روایت بھی موجود نہیں ہے بس کچھ لوگوں نے ایسے ہی ایک طریقہ بنا لیا اور لوگوں پر اس کی عمل کی دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں آپ زبان سے نیت کر لوں حالانکہ اس کا کوئی ثبوت کتب احادیث میں نہیں ملتا ہے نہ صحیح احادیث میں نہ زعیف احادیث میں نہ موضوع عادیث میں زبان سے نیت کا دور دور تک کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے تو یہ پہلی بات ہے کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان یہ نیت کا محل نہیں ہے یعنی نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے یہ جسم کا یہ جو پارٹ ہے دل اس کا کام ہے نیت کرنا زبان کا کام ہی نہیں نیت کرنا جیسے موں کا کام ہوتا کھانا اب کوئی سوچے کہ موں سے ہم سونگیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے ناک کا کام ہے سونگنا اب کوئی سوچے کہ ہم ناک سے سن لیتے ہیں تو سن نہیں سکتا سننے کے لئے کان ہے اب جیسے دیکھنا یہ آنکھ کا کام ہے آنکھ سے دکھائی دیں اب کوئی کہ نہیں میں کان سے دیکھوں گا میں ناکھ سے دیکھوں گا تو یہ ممکن نہیں ہے تو ایسے ہی نیت کا مسئلہ ہے نیت کرنے کا عمل دل سے ہوگا یعنی وہ دل کا کام ہے تو جو کام دل کا ہے وہ زبان سے نہیں ہو سکتا اب دیکھیں جو کام آنکھ کا ہے وہ زبان سے ہو سکتا نہیں تو جب آنکھ کا کام زبان سے نہیں ہو سکتا کان کا کام زبان سے نہیں ہو سکتا تو دل کا کام زبان سے کیس ہو سکتا تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی کی زبان دل کی نمائندگی کر سکے اس لئے نیت نہیں ہو سکتی ہے زبان پر جو کچھ آرہا اس کو نیت نہیں کر سکتے تو نیت زبان سے نہیں ہوتی دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے تو یہ نیت سے متعلق چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے رکھیں گے خلاصہ یہ کہ اس سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں رمضان کے ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ نیت کا جو وقت ہے وہ پوری رات ہے یعنی مغرب سے لے کے فجر تک اور ترسری بات یہ ہے کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے بس اس کو پلان کرنا ہے من بنانا ہے ارادہ بنانا ہے جیسے ہم دنیا میں ہر کام کا ایک ارادہ بناتے ہیں تب ہی وہ کام شروع ہوتا ہے وہ کام عمل میں آتا ہے پہلے ارادہ بنتا ہے پھر وہ کام عمل میں آتا ہے تو ایسی روزی کا بھی پہلے ارادہ بننے کا پھر وہ کام عمل میں آئے گا اسی کا نام نیت ہے تو یہ چند مسائل سے نیت سے متعلق اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب السنت کی روشنی میں ہر عبادت انجام دینی کی توفیق عطا فرمائیں آمین رب العالمين آمین رب العالمين